نیشنل سیکیورٹی پولیسی بنانے کی ضرورت ہے جس کے اندر میڈیا پولیسی بھی شامل ہو یہ میڈیا جو مادر پہ در ازار چل رہا ہے اس وقت جو اپنے اوپر ہاتھ نہیں رکھنے دیتا اور خود اتنا ہوا رہا ہے کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ ملک کی سنس آف ڈریکشن کیا ہونی چاہیے اور کیا کہ اس قوم کی مفاد میں ہے اور کیا کہ اس قوم کو نقصان پہنچا رہی ہے اس میڈیا کو لگان دینے کی ضرورت ہے یہ آتے سے باہر ہو گیا اس میں پول قوم کو ڈپریشن میں ڈال دیا اس میں پول قوم کو ہائپوٹنشن میں ڈال دیا لوگوں کو نرل سریک کر دیا اور یہ بے شرم لوگ صرف اپنے استحارات کے لیے صرف اپنے ریسٹ ایجنڈا پہ کام کرنے کے لیے قوم کو مایوسی کا شکار کر رہے ہیں ان چاہ پانچ ایلمنٹس کو ٹھیک کیجئے اور ٹھیک کرنا پڑے گا انشاءاللہ there is absolutely no problem that I see which cannot be resolved within the next two months اللہ کے فضل سے آنے والے دن ہمارے ہر دور وقت جو گزر رہا ہے ہم منیٹر کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح دشمنوں کو چوٹ لگ رہی ہے کیسے انڈین ایسیس مارے جا رہے ہیں کیسے پاکتانی تالیبان پینک میں ہیں کیسے ایمارکنز پینک میں ہیں وہ لوگ بھی سہارے تلاش کر رہے ہیں اور ان کے ایسیس زمین پر مارے جا رہے ہیں تو گھرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے فضل اور کرم سے آپ کو حالات لگ رہے ہیں کہ ظاہران یہ خرابی کی طرف ہیں لیکن ان سے جو زیادہ بڑا فتنہ تھا اس کو ختم کرنا ضروری تھا جو تحریک تالیبان سوات میں گز گئی تھی ان کو نکال دیا جائے تو ریفیجی پرابلم و سوات کے باقی ایشیوز انشاءاللہ حینل کر لیے جائیں گے زندہ قوموں کی تاریخ میں ایسے واقعات آتے ہیں ایک دو بم دماؤکے ہونے سے خودکش حملے ہونے سے وہ میں تباہ نہیں ہوتی انشاءاللہ حاصلہ قائم رکھنا ہے ہمیں انشاءاللہ لزیم جب یہ سورج تلو ہونے والا ہے وہ زیادہ روشن ہے زیادہ برائیٹ ہے and that belongs to us الحمدللہ we look forward to that انشاءاللہ انشاءاللہ زیاد بھائی براک حسین اباما the president of the united states gave a speech میرا تجزیہ آپ اس میں میں چھوٹا سا اکھرتا چلوں اور ڈیٹیل میں میں بعد میں اس پر گفت کو کروں گا لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کا تجزیہ لوں it was a very candid speech میرے خیال میں اور ایک sincere effort لگتا ہے اب یہ نہیں کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن لگتا ایسے ہے کہ ایک sincere effort یہ کرنے کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کیا جائے اور جو مسلمانوں میں اور western world کے اندر جو bridges جو gaps بن چکے ان کو دوبارہ build کیا جائے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کا خیال کیا یہ ہے کہ یہ صرف ایک make-up show تھا جو کہ ہوا اور ختم ہو گیا اور اس کے بعد کوئی change نہیں آئے گا یا do you expect change علی ہم اس کو ایک سخت deception دھوکہ فرانٹ ایک جھوٹ پر مبنی دیکھتے ہیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا پوری مسلمان دنیا میں اس وقت اگر اوباما کا target ہے کوئی پر جس کے خلاف اوباما کام کر رہا ہے تو وہ پاکستان ہے اوباما کو جو doctrine دے گئی ہے bush doctrine یہ تھی کہ پاکستان کو as an ally as a dose بنا کے پاکستان کے اندر دہشت جرد growth تیار کرو تاکہ جب bush کا دور ختم ہو اور اوباما کا وقت آئے تو پاکستان کو ایک creator of operation کہہ کر aspect doctrine کے تحت افغانستان پاکستان doctrine کے تحت پاکستان کے اندر اس قدر دہشت جردی کرو اس قدر رچڈ ہول بروپ doctrine لگاو جو یوگوسلاویہ doctrine ہے کہ پاکستان کو توڑ توڑ کر چھوٹے حصوں میں کیا جائے اور اس سے پہلے پاکستان کے اپنی ہتھیاروں پر قبلہ کرنا ضروری ہے جس سے پہلے جس کے لیے بیت اللہ محسود اور فضول اللہ جیسے دہشت گرد پیار کرنے ضروری ہیں یہ سارا پلان جب یہ پاکستان پر implement کریں گے تو پوری مسلم دنیا میں ان کے خلاف غم و غصہ بڑھے گا جو بڑھا ہے کیسے بھی پہلے سے عراق کیمپین اور افغانستان کیمپین کی وجہ سے ان کے خلاف غصہ تھا تو یہ جو بیریک اوبامہ نے یہ ایک گیم پلان اس وقت میڈلی اس میں مسلم انیشیٹیو لانچ کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلم دنیا کو اپنی طرف کر کے پاکستان سے الک کیا جائے اور تاکہ مسلمانوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ یہ ہم مسلمانوں کے دوست ہیں مسلمانوں سے یہ جو مرضی دوستی کرتے رہے اگر یہ پاکستان کو تباہ کرنے کے یہ کام کر رہے ہیں تو یہ امت مسلمان کے سب سے بڑے دشمن ہے جو کہ یہ ہے جو کہ یہ کر رہے ہیں ان کا گیم پلان صرف یہ ہے کہ یہ دیسپشن ہے اس وقت اردو میں کہتے ہیں کہ رائید دکھا کے لیف مارنے والی بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف پاکستان کو توڑنے کی پاکستان کے نیوکلئی پروگرام پاکستان کی ریاست کے خلاف بغاوتیں برپا کرا رہے ہیں دوسری دنیا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں مسلمان دنیا سے آپ پوری مسلمان دنیا سے تعلقات ٹھیک کر لیجئے کیونکہ مسلمان دنیا میں بٹا ہی کچھ نہیں ہے نہ وہ نکلے پا رہے ہیں نہ وہ ملکری پا رہے ہیں نہ وہ ایکنومک پا رہے ہیں نہ ان میں وہ ہیمن ریسورس پوٹینچل ہے نہ وہ دشمن ان سے ابانا کے نیت میں کوئی خیر ہے یہ بدلین شر ہے یہ جو پوری عرب دنیا سے تعلقات ٹھیک رکھو پاکستان کے خلاف کام کرو یہ اسرائیلی انیشیٹیو ہے کہ پاکستان سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ اور ساتھ ساتھ انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے اپنی رسیاروں پر حملے کرتے رہو یہ اسی قسم کی غداری ہے بغاوت اور دھوکہ دائی ہے جو ابانا کر رہا ہے مسلم دنیا سے دوستی کے تعلقات پڑھاؤ اور نیچے انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کو گھیر کے تباہ کرو اس پر اتنی دھوکہ میں مت آئے گا یہ غداروں اور دھوکے بانگ لوگ ہیں سارے صحیح زیاد بھائی آخر میں مجھے آپ سے تجزیہ نہیں چاہیے مجھے آپ سے کی سوال کا جواب نہیں چاہیے بلکہ میں آپ سے آپ کی فیلنگز جاننا چاہتا ہوں جو جو کے برابر آگے بڑھ کر اس ملک اور اس قوم کے لیے آپ کے بچوں کے لیے اور میرے والدین کے لیے اور اس ملک کے ہر بزرگ ہر ماں کے لیے اپنی جانے قربان کر رہے ہیں آپ کے لیے اور آپ اپنی فیلنگز ان کے لیے کیسے بیان کریں گے علی ہم آپ کو اپنی کیا دل کی بات بتائیں مجھے اپنے گھر میں رہنا آج کل حرام محسوس ہو رہا ہے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے جوانوں کے ساتھ فرنٹ لائن پر پیوچار میں وادی میں چار باغ میں قبل میں مٹا میں ان کے ساتھ جا کے ان دہشتگردوں کے خلاف آپریٹ کریں ہمارے پاس ایسے جیز آئے ہیں وہ جو پیوچار آپریشن میں شامل تھے اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ پوری وادی میں ہمارے ہمارے پروگرام سنکے ہمارے پاکستان ایک عشق ایک جنون کے پروگرام سنکے آفسز اور جوانوں میں جو موٹیویشن اور جذوہ پیدا ہوتا ہے اور وہ وہاں سے سب کی طرح سے ہمارے لئے سلام اور پیغام لے کر آتے ہیں کہ ہم ہماری خواہش ہے کہ انشاءاللہ آپریشن سے ہم واپس آئے تو ہم آپ سے آکے ملیں اور ہماری یہ شدید خواہش ہے کہ وہ آپریشن میں ہماری روح ان کے ساتھ فرنٹ کے اوپر ہے ہمیں سخت تیچینی ہے کہ ہم یہاں شہر میں اپنے گھر میں اپنے دفتر میں رہ کر سائیکلوجیکل اور میڈیا وار کا محافظ کو سمالنے کی کوشش درور کر رہے ہیں اللہ قبول سے لیکن اصل شہادت اور قربانی تو ان جوانوں کی ہے کہ جو اس وقت برف پروش وادیوں میں ویلی ٹو ویلی پھر کر دشمنوں کے بوگی کنکس ریموف کر رہے ہیں ان کے بیسز کو تباہ کر رہے ہیں ان کے کمانڈ سا کنٹرول سینٹرز کو تباہ کر رہے ہیں دشتگردوں پر تفاہ کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے ہماری زندگی کا یہ ہے کہ ایک سانس ان کے لیے اللہ وہ پاکستان کی عابرو ہیں ہماری عزت ہیں وہ امت مسلمہ کی عابرو ہیں اگر پوری دنیا میں دشمنوں کی جان نکلتی ہے کسی سے تو ہمارے ان جوانوں سے جو سخصرات کے اوپر محاظوں کے اوپر اصواب کے اندر مالکن ڈیویجن میں ہماری عزت کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں یہ بڑا قیمت ہماری مٹی کا نمک ہیں یہ لوگ یہ ہماری جذبات ہیں ان کے لیے اللہ ان کی حفاظت کرے ایک جوان بھی ایک شہید ہوتا ہے تو ہم یہاں اس طرح رہتے ہیں جیسے میرا بھائی شہید ہوا ہے وہاں پہ کوئی ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے آمین 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 سب آمین زیادہ حامد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی دعائیں ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے لیے اور ہماری اس قوم کے لیے پاکستان مملکت کے لیے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اپنی جائنے قربان کر رہے ہیں سامین دنیا میں جہاں پر بھی جنگ ہوئی چاہے وہ کاؤنٹر انٹریجنسی وار ہو یا نارمل آپریشنل وار ہو آرمی آفیسز اور آرمی جوانوں کی جو ہلاکتیں ہوتی ہیں اس کا ہمیشہ ریشو نائن ٹو ون ہوتا ہے یعنی نو سے دس اور کئی جگہوں پہ نو سے پندرہ کے درمیان جب جوان شہید ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایک افسر شہید ہوتا ہے پاکستانی جمعانوں ایسے ہیں جو آگے بڑھ کر اس ملک اور اس قوم کے لیے ہر وقت ہر وقت اپنی جان قربان کرتے ہیں جن کے نام آپ کو شاید کبھی سننے کو بھی نہ ملیں جن کی قبریں آپ کو کبھی پہچانے میں بھی نہ نظر آئیں وہ وہ عام لوگ